ایمان بھارگاہ جی ہے یہ سیدوں کی ایمان بھارگاہ ہے ایمان بھارگاہ ہے ایمان بھارگاہ ہے لیکن یہاں مسئولی جو ہیں سید ہیں سب ختمت قطع مولا کی تو آپ کا مشکور ہے کہ جس میں دور سے ہمارے یہاں آئیں مولا آپ کو سلامت رکھے سید سلامت عطا کرے اور جو آپ کے ساتھ جائیں جو مومن ہیں تمام مومن جہاں بھی یہ ذکر حسین ہو رہا ہے مولا صدی اللہ علیہ وسلم کی جانت مولا جی ذکر حسین کرے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزاریں کہ آپ اتنے دور سے آئیں ہمارے ہمارے مجلس پڑھنے کے لئے مولا آپ کو خوش رکھے آنا سلوات پڑھنگا بھجو مولا جی پاکنا رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کی جانت مولا جی ذکر حسین کرے سلوات پڑھنگا بھجو مولا جی ذکر حسین کرے سلوات پڑھنگا بھجو مولا جی ذکر حسین کرے سلوات پڑھنگا بھجو مولا جی ذکر حسین کرے سب ملی کرے پنداسی اکنی صدا ہے اکنی منتظر دی سب ملی کرے سب نیجے دل دی صدا ہر مومن موالیان حیدر کرار ہر منتظر دی صدا اکنی منتظر دی کرائیو زیارتے اکنی منتظر دی زندہ بات اکنی منتظر دی کرائیو زیارتے اے امامی زمانہ اے امامی زمانہ کرو پوری ہاں جتے کرو پوری ہاں جتے کیوں منتظر بسم اللہ زندہ بات سلامت ہو جو شاد ہو جا آباد ہو جو ہر مصرہ تے گور کرنو آئے اکنی پڑنی آئے شائر سے تو امراج اچر جو دعا ہوں بھرو تا اے روئی کر امامی زمانہ جے صدا ہوں دیوں تا موسیقی 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 درد کھانی آیا ہے یقیناً تا پہری بدھو ہانے دوبارہ بدھجو انشاءاللہ اسا سب وہ پیغام وصول بکنڈا سین انت عمل پہ رابطی دا سین اللہمہ سید اصد رضا بخاری آف لاہور بلندر سلوات اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد سیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ قل ولیقال حجد ابن الحسن الازکری علیہی صلی اللہ وآلہ سلواتکہ آلہ وآلہ آبائطہرین وآولادہ المعصومین فی ہاتے ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیلے والنہار ولیم وحفظم وقائل وناصر ودلیل وآئنا حتی تسکنہو ارزکا توان وطمتیہو فیہا طویلہ آلہ صلی اللہ محمد اللہ محمد یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الغجت القائم جل اللہ وطالہ فراجہ وشریف نادی علی مذر اللہ جائب تجیدون اللہ کافر نوائب کل حمد وغم سید بیعظمت یا اللہ بنبوت یا محمد بیعظمت یا علی یا علی یا علی ازرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات بتصدق شہرد معصومین برکت امام زمان علیہ صلی اللہ وآل سلام سے زمین پر رہنے ہم علی والوں کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق کائنات ولایت محمد علی ابن ابی تالی صلی اللہ وآل سلام کی حقیقت و مقصدیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما غلامی کا جو حق ہے وہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کہتا ہوگا مالک کولین ہر دور میں ہر زی زمانی کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ورس سادہ تو مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تری حجت کا سمجھنے کی توفیق عطا فرما آل محمد کو ماننے کے ساتھ آل محمد کی ماننے کی توفیق عطا فرما یقینا تری حجت کی مرضی تھی تو یہ سفر عذا بچھی کیونکہ ہم ایمان ہے کہ دعا نہیں مانگی چاہیے مولا اسے قبول فرما کیونکہ مولا قبول نہ کرتا تو یہ مجلس نہ ہوتی یہ سرکار کی عنایت عطا شبک سے قبول ہوئی تو مجلس ہوئی فروردگار اسے نصرت امام زمان میں شمار مرمان ہر اقین انجمن بانیان جنہوں نے احتمام کیا ان کے لنگر مال میں برکت عطا مرمان جتنے آئے بچے فروردگار تمہیں سوائے حجت کے کسی کا موتاج نہ کریں تو ہماری پریشانی تنظر سوائے زمان سے خدا دور برمائے اللہ سلع محمد وآل محمد نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدر حسینیت حسینیت یو امام المنتظر یو امام المنتظر یو امام المنتق یو وارس خون حسین یو وارس خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اکبر عوض بالحمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسلم شاید انبیاء علیہ تیوین الساہرین المعصومین خصوصاً اللہ حفیقل موجود ونور اللہ حفیقل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرکین والمغربین مدینت للمسکلین شیفزل اسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ میراج الاقول محصل الاصول ابل وقت و مولا الزمان شریک القرآن مظہر الایمان کامویال کفر و تغیان داخلی ظلم والدوان امام انا و امام ملنس والجان صوحب الاسر والعمر زمان درود پڑے شہنشاہ کے ظہور و نور اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مل یوم الازل الیوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کن تما اکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو ایک زفہ پھر مؤتر کرو پاک درود کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہترم نے کھڑے ہوکے میرا شکریہ دیں کیا کہ آپ ہمارے پانچ دوسری لفائے اور دوسرے جمعہ انہوں نے بہت اچھا کہا پہلے جمعہ مجھے اچھا نہیں لگا ہمم بتاتا کئیوں نہیں لگا دوسرے جمعہ اچھا کہا عیدوں کی مام برگاہ ہو یا ہماری ہو ہوتی مولا کی ہے بڑا اچھا جبلہ اشانت فرمائے انہوں نے پہلا جبلہ انہوں نے اپنے اندر کی محبت کی طور پر شکریہ کا کہا قسمِ ذکر کی کرولا والوں نے سکھایا ہے شکریہ صرف حسین کا ہوتا ہے شاباز شاباز شکریہ صرف مولا کا ہوتا ہے بندوں کا نہیں اگر مولا ہمت نہ دے مولا طاقت نہ دے مولا اچھا کامت نہ دے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ بندے کی ویسے اندر کی میں ہے میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا جنب فضل نے بھی فرشنوں کو روٹی دے کر یہ کہا تھا یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے مہربانی ہے مہربانی ہے مہربانی اگر آپ تکلیف نہ سکھایا کہ جوانوں آج تھوڑا تھوڑا ہنام آگیا جو ان جگہ بہت ہے آگیا جو آگیا جو آگیا جو مہربانی 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 تو جو ہے نا شکریہ کس کا ہوتا ہے مولا کا مولا نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ اندر ایک اندر بیٹھا ہے کمینہ یہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندے واہ واہ کہیں واہ صحیح واہ شکریہ صحیح کہ ہمیں امام کا اتنا قرب مل جائے اتنا قرب مل جائے آپ کو پتہ ہے آگ جل رہی ہو اس میں لوہا ڈالو لوہا رنگ بدل جاتا ہے تھوڑی ٹائم کے بعد لوہا آگ میں آگ کے شکل اختیار کر لیتا ہے کیوں یہ کمال کس کا ہے اس آگ کا ہے لوہے کا نہیں اس آگ نے اپنی تپشنی لوہے نے اپنے رنگ بدلا بے آئینے ہی جو جو بندہ جس جس دور میں بھی مولا کے قریب ہوگا مہمانی میں نے چھوٹی چیہ مثال دی ہے جو جو بندہ جس جس دور میں بھی مولا کے قریب ہوگا اس کے اوپر مولا کا رنگ چڑھے گا مہمانی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ کا نعرہ مجھے آج کیا یاد ہے بڑا پیارا نعرہ مارتے ہو اچھا درود بھی بڑا پیارا پھڑتے ہو اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد اچھا پھڑتے ہو آج میں تمہیں ذرا معصوم کا ایک اور مرمان سنا جاؤں درود اور خوبصورت ہو جائے گا حدیث شیعہ شیعوں کی خطاب ہے اس میں معصوم کا امام کا فرمان لکھے فرمایا غیبت میں جو اس طرح ضرور پڑے گا اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد و آج جل فارج آل محمد فرمایا وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مہبی کو دیکھنا لے مہربانی ایک دفعہ درود تو پڑھ کے دیکھو جو میں نے کہا ہے بہت شکریہ بڑی جلدی مان جاتے ہو یہی تو کل اندر کی دھرتی کا کمال ہے سرکار کی دھرتی بسم اللہ سرکار کی دھرتی کا یہی تو کمال ہے شکریہ شکریہ نروانی کہ جو بات کہو ہوں مان لیتی ہے انشاءاللہ آج ان کو کہیں کے جا رہا ہوں پہلی بات کہ اجل فارج آل محمد فرما اب یہ نہیں بھولیں گے اب میں رضی اللہ کچھ اور باتیں بھی کہہ جاؤں اور یہ سوچ کے کہنے لگاؤں بات مانی جائے گی ٹھیک ہے میں نے آپ کو کیا کہا لوہات جتنا جتنا آنکھ کے قریب جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا جانا لوہے کو پڑھتا ہے آگ نہیں جاتی جانا لوہے کو پڑھتا ہے کوئی کہہ کہ آگ چل کے لوہے کے پاس ہے ایسا نہیں ہوتا جانا ہمیں ہے کرم ادھر سے ہوگا اچھو بیسے یار ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں چلو آپ نے پہلی بات بھی بسم اللہ کہا حسین نے نظام فطرتی بدل دیا کیا میں نے کہنا ابھی لوہے آپ کے پاس جاتا ہے حسین اتنا کریم ہے مدینہ چھوڑ کے خود ہر کے پاس گیا ہے حسین نے فطرتی ننامہ دی بدل دیا فطرتی آگا نے بدل دی الگ ایسا ہے نہیں لیکن آقا نے کریمی کی خود چل کے گئے اور کو خود تلاش کیا خود رحم کیا وہی اور جو راستے میں پانی مانتا رہا سرکار پھلاتے رہے وہی اور جو پہرہ تھا مزاج اور تھا سرکار نے پھر بھی کچھ نہیں کہا کریمی کی کریمی کی پوری بھو چھوڑ کے آگیا سب کو چھوڑ دیا آگیا آکے سرکار کے قدموں پہ گرنے لگا حسین نے فطرتی بدل دی آج کوئی بندہ کسی کے پاس نیمہ ہو کے آئے نا تو اگلا بندہ چھوڑا ہو جاتا ہے یار یہ میرے سے معافیو مانگنے آیا دیکھیں اس کی گلتی تھی اس کی گلتی تھی کیا کہنے حسین کے جو ہی ہو رہایا کہتے آقا میری گلتی تھی فرمائے تیری گلتی تھی ہی نہیں تو نے کونسا ہمارا پانی بند کیا تو نے کونسا ہمارا راستہ روکا ہمیں تو قدرت لے کے آئی ہے یعنی ایک لمحے میں حسین نے حر کی ندامت مٹا دی کمالات سردار کے دیکھئے نا ایک لمحے میں مدامت مٹا دی تو کیا تھا کوش نہیں تو آ گیا علیہ السلام اور تو تو ہمارا بھائی ہے آئے 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 آج میں آج بھی یاد پڑھتا ہے میں جب میں ٹی وی میں جاتا ہوں لندن جاتا ہوں تو ادھر سے میں فلائٹ لے کے میں یورپ گیا جرمنی راستے میں ایک ہندو میرے ساتھ بیٹھے تھے جن کو آپ دیوان کہتے ہو بڑے اچھے لوگ ہیں صحیح بڑے اچھے لوگ ہیں مٹیاری میں امام برگاہ ہیں ان کے خاتم ہیں اور بھی جگہوں پہ مٹھی گیا گیا ادھر سر پار کر ٹائٹ بھی بھی سنے بڑے بڑے کل رات ادھر ہی سے مٹھی تھے وہاں پڑھ کے آئے ہیں بڑے باکمال لوگ ہیں وہ کیا بات ہے نیاز بھی کرتے ہیں خانو بولا خان گئے ہیں ادھر بھی ماشاءاللہ کمال ہیں یہ دیوان کتنے اچھے ہیں حسین کے احسان کو گولے نہیں جو حسین انسانیت بے احسان کر گیا یہی تو کہتے ہیں آرے لوگ کہ جب ہم گھر جاتے ہیں ماں ماں نظر آتی ہے بہن بہن نظر آتی ہے شکریہ حسین کا ادا کرتے ہیں یہ دیوان باکمال لوگ ہیں مجھے پردر جلالہ یہاں آپ لوگ دیوان کہتے ہو ہمارے ہاں دیوان کتی اور کو کہا جاتا ہے مطلب وہاں پر قائدہ کاؤست ہے لیکن یہاں دیوان کہتے ہیں آج بھی میری ایک دیوان سے ملکات ہے مجھے کہنے لگے میرے نام دیوان ہے بڑا اچھا لگا ما شاءاللہ میں نے کہا جی نام پھر انہوں نے بتایا دیوان فلانہ تو مجھے کہنے لگا ہم سعیدوں سے بڑی محبت کرتے ہیں میں نے کہا سعیدوں میں کیا نظر آتا ہے کہتے سعیدوں میں کوئی نظر آتا ہے میں نے کہا سیکھ کون نظر آتا ہے کہنے لگا وہ سردار ہے نا مسلمانوں کا وہ سردار ہمیں سعیدوں میں نظر آتا ہے تو بابا یہ کوئی عام بندہ تو بات نہیں کر سکتا نا کوئی کمال والا بندہ ہی بات کر سکتا ہے بات رہ نہ جائے حسین نے فطرت بدل دی حسین نے اتنی بڑی فطرت بدلی اور کس سارے گناہ ایک لمحے میں ماف کر کے سلیت صاف کر کے آنے والی نظروں کو پیغام دے دیا جس وقت جو بھی ہمارے در پہ آئے ہم پیچھے یاد ہی نہیں کراتے تو کر سارا کیا سہیداری آج یہ کوئی منفرد بات آپ کو پیغام دے جاتا سمالنا جائیں ابھی تک میں نے سینے میں نہیں بڑا پہلی نفع یہ شاید سرکار کرندر کی کریمی ہے جو میں پڑھنے لگا یہ صرف حمد دلانے کے لئے صرف تمہیں کسی جگہ جہاں تمہارا امامہ انتظار کر رہے ہیں وہاں پہنچانے کے لئے یہ بات شروع کر کھڑاؤں حضور میں نے کہا نا کہ لوہہ آگ کے قریب ہوتا ہے جب ہوتا ہے پھر اپنی حقیقت بدل دیتا ہے مولا کے مومن کے لئے دنیا میں انتہان ہے صحیح حقیقت ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں یہ کانٹوں کا بشتر ہے کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی حوالے سے امتحان چلتا ہی رہتا ہے کبھی گھر کبھی گھر کے باہر کبھی رشتدار کبھی دوست کبھی جاننے والے کبھی نہ جاننے والے امتحان چلتا رہتا ہے اب بندے کہیں یار شاہ جی امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے امتحان نہیں لیں گے کمال پہ کیسے پہنچو گے نہیں اس کو میں اور آسان کرتا ہوں فرامین میں بھی یہ بلدہ اور آسان کرتا ہوں تاکہ آپ تک پیغام پہنچ جائے ایک سونے کے ڈلی بیٹی ہے ہماری بچی ہے سید ہے امت کی عورتیں ہماری بچی ہیں بیٹی ہیں ہم نے انعام مہدی کو دی یہ آپ کے عیدر آباد کی ہیں ہم نے کہا یار اپنی گھر والی کو کوئی سائی نے دی ہے یہ سونے کے ڈلی یہ استعمال کریں کہنے لگی انعام مہدی سائی کا شکریہ سائی نے دی ہے لیکن میں سونے کی ڈلی کیسے پہنوں گی انعام مہدی نے کہا پھر کیا کروں سانس سنیار کے پاس لے جا انعام مہدی کہے سونے کے ڈلی کہنے لگے اس کا ہار بنا دے اتنی ڈلی تھی ہار بنا دے سنیار نے کیا کیا پہلے پہلے ڈلی کو پھگلایا ہاں پہ پھگلانے کے بعد کوٹا اچھی طرح اس کو مارا مار کے اس کو لمبہ کیا لمبہ کرنے کے بعد سانچے میں ڈالا پھر پھگلایا پھر ہتھوڑے سے مارا کافی ٹائم پھگلاتا رہا مارتا رہا پھگلاتا رہا پھر وہ ڈلی گلے کا ہار بنا پھر میں نے ایک مالفت کی بات بتائی ہے تمہیں سنبھالنا پھر وہ سونے کی ڈلی پھر اس بچی نے کہا آپ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ پہن سکتی وہ ڈلی کہا پہن سکتی تھی کوئی سونے کی ڈلی سے کہے تو نے ہار بننے تک اتنی محنت کی کام محنت کرنی پڑتی ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں پھر کوئی چیز کسی کے گلے کا ہار پڑتی ہے یقین کرو موالیہ رہے در قرار مومنوں عزاداروں زندگی میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں پھر بندہ مولے کے ایک مولا کے گلے کا ہار بنتا ہے بندہ کہے تقلیم بھی نہ ہو کوئی کہیں کچھ نہ اور ایسے میں مولا کی آنکھ کا تارہ بن جاؤں ایسے نہیں بنتا لو جی ایک چھوٹے سو نسخہ اور دیسا جاؤں مولا کے گلے کا ہار بننے کے لیے آپ کے معصوم کا دور ہے سردار تشریف فرمائیں آقا تشریف فرمائیں ایک شخص آیا رات کا ٹائم ہے سرکار کو کہتے ہیں آقا ذرا آسمان پہ تو دیکھیے سرکار نے فرمایا کیا کہا مولا اتنے خوبصورت ستارے ہیں کہ آپ پیارے ستارے ہیں امام جو کہ کریم تھے ہدایت کا دروازہ کھول کے بیٹھے تھے رحم فرمایا فرماتے ہیں تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے ہیں تو نے زمین کے ستارے دیکھے ہی نہیں ہے سرکار زمین پہ بھی کوئی ستارے ہیں فرمایا ہاں ہیں بھی صحیح چمکتے بھی ہیں اور کمال بھی ہیں سرکار ان کی پہتان کیا ہے امام فرماتے ہیں زمین کے ستاروں کی پہتان یہ ہے جہاں بھی بیٹھتے ہیں جب بھی بیٹھتے ہیں سوائے ہمارے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اجل فرمایا تو ہاں ٹھنڈا کر دیا ہے اجل فرمایا بھولا ہی نہیں اور یہ بھی بتاتا جاؤں یہ بھی کوئی احسان نہیں یہ ان کا احسان ہے یہ ہمارا احسان نہیں یہ ضرور پڑھتے ہیں یہ ان کا احسان ہے اجل فرمایا ہم حکم ہے نا پڑھو ہم لالت رکھ کے پڑھیں گے مولا سے ملیں گے وہ تو انہوں نے فرما دیا شیعہ کہاں لالچی ہوتا ہے جو لالچی ہو وہ شیعہ نہیں ہوتا صحیح مربانی صحیح گہری باتی شعباز جوانوں صحیح تاوالی بسم اللہ کروڑوالی بسم اللہ جو لالچی ہو وہ شیعہ نہیں ہوتا جو شیعہ ہو وہ لالچی نہیں ہوتا لالچی نہیں ہوتا کرو سوال سید ہم لالچین کے گھر سے نہ کرے تو کہاں سے کرے ہمیں جنت چاہیے ہم نے ان سے نہیں مانگی تو کس سے مانگنی ہے نہیں نہیں شیعہ لازچی نہیں ہوتا یہ بات پہلے کر چکا ہوں کیوں شیعہ کو پتہ ہے علی نے کہا تھا میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں باگتا جنت میرے شیعہ کے پیچھے باگ ہے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین اللہ محمد محمد ماشاءاللہ اے میں نے بھی نام پوچھے فرمائے زوار نور محمد کتنا پہاں ایک زوار بھی ہے ایک محمد کا نور بھی ہے بڑی پیارے نام لکھنے والوں نے نام کمال رکھا ساتھ انہوں نے زیارت کر لی ماشاءاللہ زواری کا سچ کیٹ بھی مل گیا ایک مرفت کا جملہ دینا چاہتا ہوں بسم اللہ میں جب میں سوچ رہا تھا تھا تھک نہیں ہو لیکن تھکے نہیں ہو میں نے مدود کی ہے تھکے صحیح نہیں ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا یہ نام مہدی ابھی ان سے رفتبو میں کیا کہہ رہا تھا ابھی جہاں آپ نے نعرہ مارا ہے بھول گئے ہو شیعہ ہو نہیں جو جنت کے پیچھے بھاگے بلکہ جنت مولا علی فرماتے ہیں شیعہ کے پیچھے بھاگتی ہے میں ایک مرفت کا موتی دینے لگا ہوں زوار نور محمد کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے یہ لے لو یہ پکڑ لو یہ حاصل کر لو زوار صاحب کو فتہ نہیں تھا وہ چیز ان کے پیچھے بھاگ رہی تھے وہ چیز ان کے پیچھے بھاگ نہیں تھی یہ وہ چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ پھر ان کو مولا کا فرمان یاد آ گیا وہ نہ بھاگ اس کے پیچھے نہ بھاگ دینے والے کے پیچھے بھاگ شعباز شعباز صحیح اے ذری چیز کے پیچھے نہ بھاگ دینے والے کے پیچھے بھاگ کہنے لگا دینے والا کون کہنے لگا دینے والا وہ ہے جو کائنات کو دیتا ہے دینے والے کے پیچھے بھاگ تو حق بھی یہی بنتا ہے ہم مولا کے پیچھے بھاگیں نہ کہ سیزوں کے پیچھے بھاگیں او بھائی دریں وہ جن کو بخشش میں شک ہو یہاں تو فرما دے گا مچھر کے پر کے برابر غنہ حسین میں پہنے والا آنسوں اور پہنے والی آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی یہاں تو پہلے ہی فرما دیا گیا وہ تو پہلے ہی فرما دیا گیا بابا معاملہ بخشش کا نہیں معاملہ قرب کا ہے میں جہاں سے بات شروع کی تھی میں وہی کھڑا ہوں معاملہ قرب کا ہے اس قرب کو تلاش کرو اس سے دور نہ ہو دور ہو گئے پھر پریشان پھر ٹینشن پھر دیپریشن پھر جگڑا پھر لڑائی پھر ناشکری پھر بے سبری میں چھوٹی تھی مثال آپ کو دیتا ہوں بلکہ ایک حقیقت میں آپ کو چلو بتا دیتا ہوں یہ بتاؤ مولا علی کعبے میں آئے تھے ہیں ہاں شاہب آئے اوہ بھئی کعبے میں باقشاہ آئے تھے اچھے یہ بھی پتہ ہے جب یا علی کعبے میں آئے تھے بہت نئی تھے پتہ ہے نہیں پتہ تو آج سبھال لینا باقشاہ جب کعبے میں تشریف لائے تیروں ذلحج کو علی کی پاک امہ آئی تھی سولہ ذلحج کو بہا نکلی تھی آئی دیوار سے تھی گئی در سے تھی سولہ کو مولا علی تشریف لائے میں کبھی ان کے دنیے میں آنے کے انداز پر گفتگو نہیں کرتا یہ کیسے آئے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ کیسے آئے اور ہمیں پتہ کرنا بھی نہیں چاہیے یہ کیسے آئے ہمیں بس اتنا ہی کافی ہے کتابیں کہتی ہیں جس وقت بھی کوئی زمانے کا محمد آیا ان کی امہ مسلح پر پہتی ہوتی ہے مہبانی سے ہمارے لئے ہی کافی ہے اس سے آگے ہمیں سوچنے کی وہ کرنے ہی ضرورت نہیں ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے کسی کی جرہ پر پوچھے ہمیں ہمیں آئے محمد کے دنیا میں آنے والے شہزادوں اور شہزادیوں کے بارے میں سوچنا جروع کر دیتے ہیں ہمارے ٹاپیک ہی نہیں ہمارے لئے ہی کافی ہے یہ ہمارے ہیں یہ کون ہے یہ کہاں کہاں ہے یہ کب سے ہیں یہ کب تک ہیں یہ ہمارا ٹاپیک ہی نہیں بس یہ ہمارے ہیں اتنا ہی کافی ہے سہینے شکریہ سہینے بہت شکریہ مہربانی سے سلام آپ پہ گول فرما آپ پہ میں آپ کے خدمت میں گزارت کر رہا تھا کیا کر رہا تھا بڑی جمدی بول جاتے ہیں میرے ساتھ ساتھ سفر کرونا کابے میں امیر المومنین تشریف لائے یہ کہہ رہا تھا نا میں نے کہاں کابے میں بہت نہیں تھے یہ علی کی موجودگی کا کمال ہے جہاں مقدس چیز آئے وہاں نجاست نہیں ہوتی شاہد یقین جانیے میں بہت بڑے عالم بجمے کے سامنے کھڑا پڑھنا اور موسم سے جب پوچھا گیا تھا مولا آلن کی تعریف برمایے جو ہمیں جانتا ہو ہم نے انام میں دی رہے گے یہ سوچوں میں جو کتابیں جانتے ہیں وہ عالم ہیں یقینہ نمائے جو ہمیں جانتا ہو جس کو ہماری معرفت ہو جو ان کو جانتے ہیں میں انہیں کی تعریف بتانے لگا تھا کابے میں بادشاہ تشریف لے آئے وہ تو نہیں تھے مقدس چیز کا کسی جگہ آنا دلیل ہے وہاں نجاست نہیں ہے یہ دلیل ہے یاد رہے گی بات بس علی نے کابے میں آ کر اپنے چہنے والوں کو بھی پیغام دیا اللہ نے تمہارے پورے جسم میں ایک جگہ رکھی ہے جہاں میں بیٹھنا چاہتا ہوں یہ آئلی کونسی جگہ فرمایا دل مولا کیسے بیٹھیں گے فرمایا پہلے دل سے بت توڑ مولا میں نے کوئی بت نہیں بنا کر رکھے آواز آتی ہے بت ضروری نہیں ایسے ہوں دنیا کی محبت مال کی محبت بت ہے مارفت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں بابا اور آپ کی توجہوں کو دیکھتے میں دل کر رہے ہیں ارفان کے موتین کے جھونیوں سمجھ آ رہے ہیں نا یہاں کسی شخص نے کلم اٹھایا وہ کہتا ہے جو شخص دل کو قابع قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے بسم اللہ بھی مالا ویسے بھی صحیح یہ محبتیں ساری قبر کے بار تک ہیں مندل قبر میں جاتے کوئی محبت ساتھ نہیں ہوتی ہوتی ہے نہ مال ہے نہ اولاد ہے نہ دنیا ہے نہ دولت ہے کچھ بھی نہیں سب پاہر سب پارے ایک محبت ساتھ جاتی ہے جو قبر میں بھی کہتی ہے اپنے آپ کو اکیلانا محسوس کر میں ہوں ایک ہی محبت ہے جو لائک کے محبت ہے ہاں وہ محبت ایسی ہے جہاں سے دھوکھا نہیں ہے باقی ہر محبت سے دھوکھا ہے مان لو تو خوش ہے نہ مانو تو نراض ہیں دیتے رو تو راضی ہیں چھوڑ دو تو نراض ہیں سہی ایسی ہے نا بھئی شکریہ سہی کیا بات ہے سارے راضی بیٹھے ساری لارے اقیقت بھی یہی ہے سہی مغلوق کو دیتے رو تو راضی چھوڑ دو تو نراض یہاں دوڑ دوڑ کے بھی جاؤ پھر کہتے ہیں ادھر آہ اور بناوں ادھر آہ اور بناوں ادھر آہ اور بناوں دور بھی بھاگے تو پھر بھی بلاتے ہیں کریمی کرتے ہیں پھرک ہے نا اس محبت میں اور اس محبت میں اس محبت کا کمال دیکھو یہ محبت صرف قبر تک نہیں جہاں مگنی صرف کبر تک ہے یہ محبت کبر تک نہیں یہ دیکھیں لوگوں کو سرکاریں بلطالب کی مرفت کا نہیں پتا صحیح میں جو بات کر رہا تھا میں یہاں روک کے پھر کرتا ہوں بات ایک آگئے میری واسکٹ تھی حالا کہ بہت مہنگی تو نہیں ہے لیکن اتنے سارے بیٹھے ہو میرے لئے سارے قابل اسرام ہو میں نے اس کو دی جس کو میں نے یہ سمجھا کہ احتیاط سے رکھے گا سبال سے رکھے گا میں نے اسے امین سمجھا کہ یار یہ میری چیز کا خیال رکھے گا جو میں سے دیروں میری امانت ہے سبال کے رکھے گا میلہ نہیں ہونے دے گا گندہ نہیں ہونے دے گا کسی کو فکرائے گا نہیں پھر اللہ سے کبھی پوچھ ایسے ابو طالب کو کچھ کہنا اللہ سے پوچھ محمد ابو طالب کو کیوں دیا تھا اللہ سے پوچھ محمد ابو طالب موسن اسلام بیضت الولد کو کچھ نہ کہے یقین جانیے کتابوں میں لکھا ہے سرکار عبد المطلب بات آگئی چلو کسی کے علم میں اضافہ ہو جائے گا کسی کے معافت میں اضافہ ہو جائے گا سرکار عبد المطلب علیہ السلام اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو ساکھ بچھا کے بیٹھے ہیں سرکار عبد المطلب کے دس بیٹے ہیں دس شہزادے ہیں سارے شہزادے سامنے بیٹھے ہیں محمد جنابی عبد المطلب کی گود میں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سرکار گود میں ہے سرکار فرماتے ہیں ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہاں وہ ہم چاہتے ہیں محمد کی پرورش اس کے سپورت کریں ہماری مرضی نہ ہو محمد کی مرضی ہو ہیں مہربانی محمد کی مرضی ہو جس کے پاس جائے سارے شہزادے کہتے ہیں بابا ہم حاضر ہم حاضر ہم حاضر ہمارے اوپر مہربانی شفقت فرمائے ہمارے اوپر شفقت فرمائے محمد کی جو مرضی جو محمد کا ارادہ جو محمد کی مرضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مرضی اب سرکار کی گود میں بیٹھے دیں سرکار مطفیٰ سامنے سارے پچھا تشریف ہرما ہے سرکار عبداللہ تو دنیا سے جا چکے ہیں نا تو سرکار کے باقی چچا بیٹھے ہیں وہ پہلے بڑا چچا کہتے ہیں میں حاضر سرکار بیٹھے رہے دوسرے چچا کہتے ہیں میں حاضر سرکار بیٹھے رہے ہر چچا نے کہا میں حاضر میں حاضر سرکار نے نہیں فرمایا میں حاضر سرکار صرف دیکھ کے مزقراتے رہے مسکراتے رہے محمد نے گودے ابو طالب چھوڑ کے گودے ابتر مطلب چھوڑ کے گودے ابو طالب کو پسند کر کے کائنات کو بتا دیا تم میرے اس سردار کے بارے میں جو کہو تمہاری مرضی لیکن میرا چناؤ تو دیکھو میں نے اسے ہی اس کافل سمجھا یہ میری بات اس کو سمجھائے گی جو نبی کو چالیس سال بعد نبی نہیں جو شروع سے ہی نبی سمجھتے ہیں جو اس وقت سے نبی سمجھتے ہیں جب آزم مٹی اور پانی کے درمیان تھا سب مہت شکریہ تذکرہ آگیا میں نے کہا چلو سرکار کی بات ہی ہو جائے پانچ چھے بلکہ آٹھ نو دن ہو گئے آٹھ ماہ دن نے میرے خالے تلے میں لاہور سے آپ کے اوبارو سے شروع کیا تھا ذکر کرتے کرتے آپ تک آئے تذکرہ بھی تک سرکار مطالب پاک کا نہیں ہوا آگئی یہ بات راضی ہو جائیں گے کرم فرما دیں گے آپ کے مسکراتے چہوں کی امام زمانہ تصویر بنا لے گے ہے یہ کیمرہ تصویر بنا رہا ہے حجت خدا بھی تو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ سہی بات رہنا جائے میں نے کہا یہ چھوڑتے ہیں یہ کرم فرما دیں گے قابر میں بھی کہتے ہیں تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھ ہم ہیں کیا صرف قبر تک نہیں بلکہ فرمایا گیا جب ہمارا فرزم ظہور کرے گا ہر مومن مومنہ کی قبر پہ آئے گا کون بے اذن اللہ کہے گا اندر سے بندہ کفرن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا دائیں دیکھے گا پائیں دیکھے گا سرکاہ فرمائیں گے کنے دیکھتا ہے مولا وہ ہمارے اپنے کا ہے میرا بیٹا کا میرا باپ کا میرا چاچا کا میرا مامو کا میرا تایا کا میرا رشتہ دار کا سرکاہ فرمائیں گے اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے اپنے ہوتے تو رشتہ نہ توڑتے سرکاہ فرمائیں گے کوئی بھی ترہ اپنا نہیں ترہ اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں بسم اللہ بے کیا خوبصورت صاحب کا دات دینے کا انداز ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لبیٹ یا حسین لبیٹ یا حسین اللہ 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 صلی اللہ محمد وعالی عمد عجل نواز صاحب بڑا نعرہ اپنے لگا ہے لبائک لبائک یقین جانئے لبائک کے بغیر ہمارا چارہ ہی میں واہ 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 میں نے آج حیدر آباز اپنی پہلی مجلس میں جو واقعہ سنایا ہے نا میرا دل ہے بہت سارے مومن نہیں تھے میں ان کو بھی سنا لاؤں واقعہ بڑا کمال ہے ویسے میرا ذہن میں تین چار واقعات تھے لیکن میرا دل ہے وہی سنو دیکھو یہ لفظ لبائک ہے تو لام بے یہ کام چار لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن اس کے اندر سمندر چھپا ہے اللبائک کا مطلب ہے میں حاضر جو حاضر ہوتا ہے بس وہ حاضری ہوتا ہے دور رہی جاتا میں یقین کہ جو حاضر ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا جو حاضر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے جو حاضر ہوتا ہے جو لبائک کہتا ہے وہ کسی کی ماں بین بیٹی کو نہیں دیکھتا حاضر لبائک کہنا معمولی نہیں ہے حاضر جو ہوتا ہے لبائک جو ہوتا ہے سندھ کے کمال موالیوں حاضر جو ہوتا ہے بس وہ صرف اطاعت کرتا ہے کیوں کیسے نہیں جی اور جی چھٹی امام دل اور حبر ہوا کے شروع کرو بس باکہ مکمل کرتا ہے اور دو جملے مسائے بڑی جازت نہیں تھا چھٹی لال ولایت کا دور سرکار تشریف فرمائے شخص آیا خورا سان سے سہل خورا سانی میرا سلام و فرزند رسول پر سرکار نے فرمایا علیہ کا سلام کیسے آنا ہوا سرکار آپ کا دیدار کرنا تھا اور سرکار آپ کے حکمت میں ایک عرض کرنی تھی سرکار آپ کے چاہنے والے بڑے ہیں سرکار آپ بسم اللہ کرے نا اٹھیں آپ کے چاہنے والے بڑے ہیں سرکار فرماتے اچھا سرکار بسرا مدینہ مکہ کوفہ جگہ جگہ سرکار آپ کے چاہنے والے میں خوراستان میں رہتا ہوں خوراستان میں بڑے ہیں سرکار آپ بسم اللہ کرے نا امام فرماتے پہلے تو بسم اللہ کرنا آئے گیا امتحان میں نے کہا نا دروانیاں دینی پڑتی ہیں آگے امتحان سرکان نے کنین کو فرمایا آو میری کنین وہ سامنے تندور ہے اس کو جلا شاہ باز جو پہنچ گئے میں سلام کرتا ہوں کنین نے آگ جلائی لکنیاں ڈالی تندور جلایا آپ کا روشن ہونا تھا امام نے فرمایا تو بسم اللہ کر پہلے تندور میں چھلانگ لگا یہ کہنے آیا تھا لبائک صحیح میں نے کہا نا لبائک محمول ہی نہیں ہے یہ کہنے آئی تھا لبائک مام نے فرما جل کو تر چھلانگ لگا ہاتھ پام کے کہتا ہے فرزند رسول زندگی میں آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہم نے آگ سے بچنے کے لیے تو آپ سے محبت کی دیئے آئے 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 اسے آگ سے بچنے کے لیے تو محبت ہم زندگی میں آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں سرکار نے فرمایا چلو تو نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں یہ لبائک کہنے آیا تھا سرکار گفتبو فرماتے رہے فرماتے رہے اتنی دیر میں ایک شیعہ آ گیا تاریخ نے نام ابو حارون مکی لکھا فرزند رسول پہ میرا سلام سرکار نے فرمایا علیکہ السلام مزدوری کر کے آیا بغل میں جوتا تھا سرکار کے اسلام سے پہلے جوتا رکھا سلام کیا سرکار نے فرمایا ابو حارون مکی اوہ سامنے تندور جال رہے اس میں چھلانگ لگا کہتے لبائے گیا امام واہ 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 صحیح میں آ رہے ہیں لبائے گیا امام ہم جیسا ہوتا نا مجھ جیسا ہم نہیں کہتا نراز نہ ہو جاؤ مجھ جیسا ہوتا مولا ابھی تو میں تھکا آیا ہوں اتنی گرمی میں میند مزدوری کر کے میں آوں تھوڑا سانس لینے دو تھوڑا پانی پینے دو تھوڑا بیٹھنے دو فوراں تندور میں چھلانگ اور مولا تندور میں گیا تو کیا بنے گا نہ نہ کوئی بات نہیں کی کہا لبائے گیا امام ماری چھلان تندور میں سرکار نے کنیز کو فرمایا جھکنا بند کر دے کنیز نے جلتے تندور کا جھکنا بند کیا کافی دیر چھٹے امام خورا سانی سے کپتگو کرتے رہے خورا سانی اور سنا اور بتا اور بتا ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں حیدرباد والوں بڑا فرق ہے امام کو چاہنا اور امام کا چاہنا جو امام کو چاہتے ہیں بابا اسے محیب کہتے ہیں امام نے فرمایا جس کو ہم چاہتے ہیں وہ شیعہ ہوتا ہے سمربانی بچ میں مکمل کرو میں کافی پڑ گیا تھک تو نہیں گئے بہت شکریہ کروڑواری بسم اللہ کروڑواری میری کلندر کے جھتی کو بسم اللہ کروڑو سلام کیا بات ہے صاحبانِ مارفت آپ کے خوبصورت چہرے کھل کھلاتے چہرے چاہ رہے ہیں کوئی کرم کی کوئی پچھاڑ آئے تاکہ ہم بھی وہ وصول کریں تاکہ ہم بھی امام تک پہنچیں آپ کے چہرے اور آپ کی روحیں بتا رہے ہیں اس لئے کھڑا سرکار کا صدقہ سرکار پوچھتے رہے ہاں جی ہمارے وہ جو ہمیں چاہتے ہیں اس کا کیا حال ہے جو ہمیں چاہتے ہیں اس کا کافی دیر چھٹے امام گفتگو کرتے رہے اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا وہ تو کوئی نہ ہو گیا ہوگا جلد جلد کوئی نہ ہو گیا ہوگا وہ تو ختم امام نے دل کے اندر سے پڑھ لیا بس دل کا دل دو تھا سرکار فرما دے تو سوچ رہا ہے ابو حارون مکی کوئلہ ہو گیا ہوگا آج چل چلتے ہیں سرکار کے ساتھ سرکار نے فرما دھکنا تو اٹھا اللہ اکبر دھکنا تو اٹھا زواد نورمہ سب دھکنا اس نے اٹھایا دیکھے اتمنان سے بیٹھے سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن اللہمہ صلی علیہ محمد والے محمد واجل فراج درود بیٹھا پڑھ رہے سبوہن قدوسن پڑھ رہے ایران لوگ کے کہتے ہیں مولا اس کو تو آگ نہیں جلائے ہی نہیں اس لئے شیعوں میں تمہیں کہتا دے گاؤں سمانہ جملہ جنت تمہاری مشتاق ہے نہ درو کے تم جہنم میں جاؤگے آپ کی جروتنی علی کے شیعہ کو کچھ کہے سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن اللہمہ صلی علیہ محمد واجل فراج بھائی میں جو نشست کچھری کریں نہ پھر بیٹھتا ہوں ورنہ میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے حبردار کبھی بیٹھ کے نہ پڑھنا میں نے پوچھا تھا کیوں کہاں اونچے بیٹھے ہوگے نیچے ماسوم بیٹھے ہوتے ہاں اس لئے کوشش ہوتی ہے کھڑے ہو کے پڑھے لو جی بس صرف ایک یا دیڑھ منٹ پھرے موزرم نے نعرہ لگایا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا آپ تھا پھر نے کہاں کربلا 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 کتنا خستور نعرہ لگایا درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے شاباش شاباش درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے خاری نعرہ نہیں سمجھا کرو درسگاہ سے درس لیا جاتا ہے کربلا کہتی ہے مومن میرے سے درس لے شاباش دوسرا نعرہ سے بڑھا ہے میں بس اسی نعرے پہی میں نے اپنی کتبت امام کرنی ہے دوسرا نعرہ آپ نے لگایا حق کا سیدھا راستہ حق کا سیدھا مجھے زوار نور محمد یا آپ کے سے کوئی بتائے گا راستے کس لیے ہوتے ہیں بہت شکریہ بھئی مہربانی بھائی برادر محطم مولا خیصے رکھے آپ کو یہ فرما رہے ہیں راستے ہوتے منزل پہ پہنچنے کے لیے دیکھو یار میں لاہور سے چلا امام کے قرب اور عمر سے آپ کے پاس پہنچا کر راستے میں راستہ نہ ہوتا میں حیدر آباد کیسے پہنچتا یعنی راستے نے مجھے منزل پہ پہنچایا میں گھر سے نکل لے گا میں ساری مجالی چھوڑ دیتا ہوں صرف سمجانی کی خاطر ایک مثال دیتا ہوں ساری مجالی چھوڑ دیتا ہوں میں سے پوچھنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا جی حیدر آباد کہاں میں نے کہا چانگ برادری کے پاس امام بھرگاہ میں میں نے خطاب کرنا ہے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں پہلے بھی ہوئے تھا محبت والے لوگ ہیں انتظار پہ بیٹھے ہیں کہنے لگے جسی ایک ہے اس مقام کا نام کہہ دی حضور ایک جگہ کا ایک ایریا چانگ گوٹ میں نے کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا چانگ گوٹ فرض کرو صرف سمجانے کی خاطر کہہ رہا ہوں میں لاہور سے چلا چانگ گوٹ آیا مگر میں نے مجلس نہ پڑی آپ کی زیارت بھی نہ کی میں نے چانگ گوٹ کی گلیوں کے راستے دیکھے چوکوں کے راستے دیکھے بازاروں کے راستے دیکھے سارا چانگ گوٹ کے راستے میں پھر پھر کے میں واپس لاہور پہنچ گیا کہنے لگے سید کیسا رہا میں نے کہا جی میں ساری گلیوں کے راستے دیکھایا چوکوں کے راستے دیکھایا بازاروں کے راستے دیکھا کہنے لگے سید رہے جانے کا فائدہ ہی نہیں میں نے کہا کیوں کہا راستوں میں پھر طرح منزل تک نہیں پہنچا بھئی بہت شکریہ بھئی سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ بھئی آپ کی کیا بات ہے بھئی راضی ہو گیا میں خدا کی قسم میں راضی ہو گیا شکریہ آپ نے وصول کر لیا ہم اعلان کرتے ہیں حق کا سیدھا راستہ کبھی ہم نے نہیں کہا حق کی سیدھی منزل اس کا مطلب ہے کربلا کے تیام مومن اس دور کا مومن آ میں راستوں میرے اوپر چل منزل تک پہنچے محمد بھاری محمد بھاجر بھائی میں نے کہا کربلا اگر تُو راستہ ہے تیری اوپر چلوں تو میں پہنچوں کہاں کام منزل تک پہنچے میں نے کہا کربلا میری منزل کون ہے کربلا کہنے لگی قرآن سے پوچھ میں نے قرآن کھولا قرآن نے مجھے کہا مجھے قرآن نے کہا تیری منزل کا نام مہدی ہے بہت شکریہ آیا یہی میرا خطاب تھا یہی میری جلدیاں تھی یہی میری گزارشاہ تھی آؤ اپنی منزل کو پہتانو منزل بڑی شفیق ہے منزل بڑی قریب ہے منزل بڑی مہربان ہے اور اس دور میں منزل دکھی بھی بڑی ہے کیوں منزل کو کربلا کا بڑا ترت ہے ہمارے زمانے کے امام کو بڑا دکھ ہے اپنے بابا علی کی شہادت کا بابا حسن کے زہر کا بابا حسین کے شہادت اور ٹکڑوں کا بڑا درد ہے تیرے میرے زمانے کے امام کو علیہ السلام کی شہادت کا بڑا درد ہے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا درد ہے اکبر کے جوانی کا بڑا درد ہے عباس کی شہادت کا بڑا درد ہے یقین کرو میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں رونا نہ بھی ہے سر مو نیچے کر کے بیٹھو ہو سکتے معصوم تمہارے پائیں میں بچے ہو تمہارے زمانے کے امام کو ابباس کے بیٹوں کی شہادت کا بڑا درد ہے تمہارے زمانے کے امام کو اولاد حسین اصحاب حسین کی شہادت کا بڑا درد ہے لیکن زبان نور محمد سب سے زیادہ سرکار زمانے کو درد ہے دادیوں کے بعد آ جانے کا سب سے زیادہ امام زمانہ کو درد ہے شہزادیوں کے دربار جانے کا بس ایک چھوٹا سا میرا دل ہے میں ٹکڑا سنا جاؤں امیر المحمدین علی پاک نے اپنی زندگی میں حسن مولا سے فرمایا تھا میرا حسن بیٹا میرا دل کرتے ہیں میری زندگی میں میری بیٹیاں ایک دفعہ کوفہ ضرور آئے میں نے کہا نا امام زمانہ کو شہزادیوں کا بڑا درد ہے سارے شہزادوں کی شہاتت سنتے رہو گے میرا دل ہے میں بی بی کے سفر کا ایک ٹکڑا سلا جاؤں میرا بیٹا میری بیٹی اگر تیار ہو جائے بلکہ میری بیٹیاں تیار ہو جائیں تو ان کو کوفے لے آنا لیکن میرے فرمان پر عمل کرنا میرا بیٹا حسن کوشش کرنا دن کو سفر نہ کرنا رات کو سفر کرنا اس لیے میری بیٹی کے محمل پر کسی کی نکاح نہ پڑ جائے میرا بیٹا کوشش کرنا جب سفر شروع کرنا نا ایک میل دائیں ایک میل پائیں ایک میل آگے ایک میل پیچھے چاروں طرف تیز گھوڑا سوار رکھنا ہو سکتا ہے کوئی پیچھے سے تیز آ رہا ہو تو یہ روک دیں کیونکہ آنے والوں کو تو نہیں پتہ نا شرم و حیاء والے باہر آ رہے ہیں میرا حسن ایک مہربانی کرنا میرا لال تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد بھی ان سے پوچھنا تھک تو نہیں گئی تھک نہ جائے کیونکہ نانے کے مزار پہ بھی رات کو زاتی تھی سفر شروع ہوا پورا راستہ غازی کی وفا کا ایک ٹکڑا پورا راستہ حسنین کریمین نورین نیرین شریفین شہزادیں سفر میں شہزادی کے ساتھ بھی رہے خیال بھی کرتے رہے مگر غازی واحد شہزاد ہے جس نے ایک لمحے کے لئے بھی آرام نہیں کیا کبھی گولا دھوڑا کے دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی بیچھے ہر ایک کو جاگے فرماتے تھے زیادہ لٹو نہ خیال کرنا شرم و حیاء والی بہر آئی ہے میری آقا ذاتی بہر آئی ہے آغازی مولا یہ مومن تری وفا تو بیٹھے رو رہے ہیں مولا دیکھ جب بھی علی کی بیٹی نے سوار ہونا ہوتا نا غازی زانو آگے کر کے کہتے شہزادی ایک قدم یہاں رکھے ایک قدم ہاتھ پہ رکھ پھر سواری پہ سوار ہو اس انداز سے سوار صرف یہ نہیں جہاں شہزادی کا قدم لگتا نا غازی جلدی جلدی امامہ اتار کے قدم صاف کر دیتے کسی نے پوچھا تھا آغازی عباد یہ قدم صاف کر رہے ہیں راز کیا ہے وہ فرمایا میری غیرت غزارہ نہیں کرتی کسی غیر کی نگاہ پڑتے ہیں میری آقا ذاتی کے قدم پہ اللہ جانے اس لئے کیا منظر ہوگا سب ایک ایک شرابی کے دروار میں جا کے کہتی تھی میرا حسین نمازی ہے اللہ مان ایک چوٹی تھی بات اور دعا کر وہ مت کرتا جاؤں سوچئے گا ضرور میں اتنی دیر سے شہزادی 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 کہہ رہا ہوں کہ انہیں نام لے رہا عدب کا تقاضہ ہے غیرت کا تقاضہ ہے میں اپنی ماں کو زندگی بھر ماں اور امہ پھکارتا رہا اگر میں اپنی ماں کا اتنا عدب کرتا ہوں اپنی بڑی کسی مستور کا اتنا عدب کرتا ہوں نام بھی جانتا ہوں علی کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں غازی اپاہ سلمدار تے بڑی ہستی کوئی نہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی آقا ذاتی کی علاوہ تو لطنی بکارا کوشش کیا کرو بابا پڑھنے والوں کو کہا کرو بی بیوں کے نام نہ لے لکب سے پڑھیں با اتا پا مراد بی اتا بے مراد شکریہ جوا نور محمد مہربانی بہت شکریہ یہ ایک دل کے بات تھی جو میں کر گیا سفر جاری رہا کوفہ کے باہر امیر المومنین کا فرمان تھا میرے حسن جب کافلہ میری شہزادیوں کے کوفہ کے باہر آئے نا مجھے بتانا میں بیٹی کو لینے خود آوں گا امیر المومنین آئے آتے بیٹی کے محمل کا پردہ اٹھایا اٹھا کے پوچھتے ہیں تھک تو نہیں گئی شہزادی کہتی بابا سفر تو بہت تھا لیکن آپ کے تیہے انور کے دیدار نے تھکاوٹ ختم کر دی سرکار نے کوفے میں اعلان فرمایا تھا کوئی مرد گھر سے باہر نہ نکلے کوئی مرد ہی نہیں تھا یا علی لے کے چلے شہزادی کی نتہ کی مہار کو یا علی ایک ایک چوب دکھا کے کہتے ہیں میری شرموہیا والی یہ فلان چوب ہے یہ فلان بازار ہے یہ فلان موڑ ہے شہزادی آواز دے کے کہتے ہیں بابا یہ چیزیں تو بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں سرکار فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تقدیر کبھی لے آئے کوئی ترہ بھائی بچے ہی نہ یب کانا بچے نہ یا علی بس ایک ادھا منٹو یا علی لے کے چلے داکہ کی مہار کوفے کی عورتیں کوفے کی چھپ پہ بیٹھی ہیں ایک دفعہ میری طرف دیکھ دینا پھر جسا نہیں سکت کر دینا توکرین لے کے بیٹھی ہیں جن میں پھول ہیں امیر المومنین نے عورتوں کو کہا کوفے والی ہو غور سے دیکھ رہو میری شرم و حیاء والیاں یوں ہیں کوفے والی ہو بس اجازت بابا اتنا ہی کافی سمجھنا کوفے والی ہو جس طرح آج میرے سامنے پھول برسا رہی ہو نا کوشش کرنا کبھی میری بیٹی پھر آ جائے پتھر نہ مارنا پھولی برسا نا یا علم اللہ وینہ والا ایم انکالبون ایم انکالبون ماتا میں حسین